وزیر اعلی سندھ کی کارکردگی پر تعریف مخالفین کو حضم نہیں ہو رہی کوئی طبقہ ایسی بات کرے جو ہمارے ترجمانوں کو ناغوار گزرے تو ان پر سیاسی پوائنٹ بنانے کا الزام لگا دیا جاتا ہے سندھ حکومت پر لگائے گی الزامات پر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے سندھ کے صبائی وزراء کا مطالبہ کہا کرونا وائرس مزید پھیل رہا ہے مختلف ہسپتالوں میں کرونا کا علاج جاری ہے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے تاجر برادری کے مسائل بھی حل ہونے چاہیے اور پوری کوشش کی جاری ہے چریف مسٹر صاحب کی طرف سے کہ جو ایسو پیس بنائے جائیں ہمیں پورا اندازہ ہے کہ کاروباری حضرات اور ہمارے جو رفقہ ہیں دوست ہیں وہ پریشانیوں میں ہیں لیکن ہم ایک اہم ایشو کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو رکے ہوئے ہیں یہاں پہ تو مختلف باتیں کی جاری ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کی مکس سگنلز آتے ہیں میسج آتے ہیں ایک طرف سے کہا جاتا ہے کاروباری لوگوں کو خامقہ اکسایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں اور پھر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے دوسری طرف پشاور میں دکانیں کھولنے پر فائرنگ کی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے اس کی بات کوئی نہیں کرتا صرف سندھ کو اور سندھ گورنمنٹ کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ اگر یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس کی نیگلی جنسی کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے یہ مزید پھیل رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ کرونا کی جتنی بڑی جنگ ہے نہ حکومت تن تنہا لڑ سکتی ہے نہ پرائیوٹ شیکٹر کے لوگ تن تنہا لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم عوام کی تعاون کے بغیر لڑ سکتے ہیں ہم یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس موقع پر پوری قوم کو ایک آواز ہونا پڑے گا موسیقی